بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحاء عید قربان قریب ہے جس میں مسلمان اللہ کے حضور قربانی کا نظرانہ پیش کرتا ہے جو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے اور ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے لیکن چونکہ اس سال حالات مختلف ہیں جگہ جگہ پر لوک ڈاؤن لگا ہوا ہے منڈی جانوروں کی لگ نہیں رہی ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ترہ ترہ کے سوالات اور اشکالات گردش کر رہے ہیں آپ کے ذہن کے انہی سوالات کو اس چھوٹی سی کلپ میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کا سوال اس تعلق سے باقی رہ جاتا ہے تو نیچے کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے آپ وہاں جا کر ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات کا جواب تسلی بخش اور تشفی بخش دے سکیں سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ قربانی کرنا ضروری ہے یا قربانی کے پیسے صدقہ کرنے سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنا ہی ضروری ہے قربانی کے پیسے صدقہ کرنے سے قربانی ہرگز ادا نہیں ہوگی لہٰذا جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان لوگوں کو قربانی کرنا ہی ضروری ہوگا یاد رکھیں کہ شریعت میں قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ رب العزت کو جانور کے زباہ کرنے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے قربانی کرنا ہی قربانی کے دن سب سے پسندیدہ عمل ہے اسی طریقے سے جو دوسرا سوال اس تعلق سے کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ کیا قربانی اپنے سامنے کرنا ضروری ہے قربانی کا جانور اپنے سامنے زباہ کرنا ضروری ہے یا کسی دوسرے شہر میں جہاں پر قربانی کی اجازت ہے جہاں پر جانور آسانی کے ساتھ مہیا ہو رہے ہیں وہاں پر اپنی قربانی کروا دی جائے تو قربانی ادا ہوگی یا نہیں ادا ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خود سے زباہ کرنا یا اپنے سامنے زباہ کرنا یہ بہتر اور افضل تو ہے لیکن اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی پوری دنیا میں کہیں بھی کروا سکتے ہیں کسی کو بھی اپنا وقیل بنا سکتے ہیں کہ یہ پیسے میری طرف سے آپ رکھئے اور اس کی قربانی آپ کر دیجئے گا آپ کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو جائے گی تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر تمام تر کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکے تو وہ کیا کرے کیا قربانی کی کوئی قضا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ انتہائی کوشش کے باوجود تمام تر کوشش کے باوجود تمام تر وسائل کو استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکے تو وہ شخص اس جانور کی قیمت کا صدقہ کرے اس جانور کی قیمت کو غریب و مسکینوں میں تقسیم کرے یا مدرسے کے اندر اس قیمت کو جا کر ضرور ادا کر دے یاد رکھیں ایک شخص کی طرف سے قضاء کے لیے پورا ایک جانور ضروری ہے چاہے وہ بڑا جانور دے چاہے وہ چھوٹا جانور دے پورا ایک جانور ایک آدمی کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہم ہر سال بہت زیادہ قربانی کرتے تھے اس سال ہم صرف واجب قربانی ادا کر دیں کیا جو ہم نفلی قربانی کرتے تھے اس کی قیمت غریب غربہ میں تقسیم کر دیں تو کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کرنا بالکل درست ہے آپ صرف واجب قربانی کریں اور بقیہ جو نفلی قربانی کرتے تھے اس کی قیمت کو غریبوں میں تقسیم کر دیں قربانی کے تین دنوں میں نہیں قربانی سے پہلے یا قربانی کے بعد کیونکہ قربانی کے دنوں میں تو قربانی کرنا ہی بہتر ہے قربانی کرنا ہی افضل ہے قربانی کرنا ہی سب سے اہم عبادت ہے لہٰذا قربانی سے پہلے آپ صدقہ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ ہر سال ہم بہت موٹا تازہ اور بہت فروہ جانور زبا کیا کرتے تھے کیا اس سال معتدل جانور زبا کر سکتے ہیں اور جو پیسے بچیں گے وہ غریب غربہ کے اندر تقسیم کر دیے جائیں ایسا کرنا بھی درست ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ معتدل جانور زبا کریں اور بقیہ جو ہے وہ غریب غربہ میں اس رقم کو تقسیم کر دیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ تمام تر اپنے کوشش کیجئے تمام تر اپنے وسائل کو لگائیے تمام چیزوں کا استعمال کیجئے اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کر پاتے ہیں تب دوسری طرف جو ہے دوسرے مسائل کی طرف آپ کو قدم بڑھانے کی اجازت ہے اگر ایک بھی چانس ہے کہ آپ قربانی کر سکتے ہیں تو آپ کو قربانی کرنا ہی ضروری ہے قربانی کرنا ہی واجب ہے یہ وہ چند سوالات تھے جو ہر شخص کے ذہن میں گردش کر رہے تھے گھوم رہے تھے میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے جوابات دے دیے جائیں اس کے باوجود بھی اگر آپ کوئی کوششن باقی ہے تو آپ ہمیں ضرور نیچے کمن بوکس میں لکھے انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب دیا جائے گا اس اسی طریقے کی مزید معلوماتی اور انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے ایویل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک سب سے بہلے پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ